اور ایک بجے چک موڑ سے بھارت جوڑو یاترہ شروع ہوگی پویتر دیوک نگری میں کل پہنچیں گے راہل گاندی یہاں جاترہ جو کی پہلے ریمبل سے شروع ہونی تھی لیکن کسی کارن وچ سکیوٹی پوائنٹ آ ویو سے جے کے یوٹی پرشاسن نے اس کو کم کر کے ملاڈ موڑ پھر ملاڈ موڑ سے جو یاترہ کو پرمیشن دی گئی ہے چوپڑا شاہب چک موڑ سے کل تقریباً ایک بجے کے قریب راہل گاندی جی وہاں پہنچیں گے اور ایک بجے چک موڑ سے بھارت جوڑو یاترہ شروع ہوگی دینکسٹر سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں عارون شرما اور اس سمیں اگر ایک بڑی خبر جو جلہ ادھنپور کے لیے وہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ راہل گاندی کی جو پیدل پد یاترہ بھارت جوڑو یاترہ وہ چل رہی ہے وہ کل جلہ ادھنپور جی ہاں دیوک نگری میں پہنچے گی اور اسی کے لے کر آج ہم بات کرتے ہیں کانگریس کے ورشت نیتا سمیت موگوتر جی سے کہ آخر کار کس طرح کی انتظام ہے اور کہاں کہاں پہ پڑا با اور کس طرح سے لوگ ان سے مل سکیں گے کس طرح کی تیاریاں جو ہیں وہ چل رہے ہیں کیونکہ صبح ان کا آگمن ہے موگوتر جی پہلے آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر دنیا واد جی دنیا واد اور آپ کا بہت بہت شب کام لے کیونکہ کل راہل گاندی پیدل پہلی بار شاید ادھنپور پہنچیں گے تو کس طرح کے سر انتظام چل رہے آپ کی پارٹی کی طرف سے دیکھے ارون جی سب سے پہلے میں آپ کا دنیا واد کرتا ہوں جو آپ نے یہ محتوپرن جانکاری لینے کے لیے مجھے بلایا جیسا کی بارت جوڑو یاترہ جس کا ادھنپور جی نے جب شروع کی تھی اس کا جو ادھنپور تھا نفرت چھوڑو بارت جوڑو جو کی کنیا کماری سے شروع ہو کر کے آخر کر جمہو کشمیر میں اس جاترہ کا سماپن ہونے جا رہا ہے اور چار دن پہلے لکھنپور سے ہوتے ہوئے جمہو کٹھوہ سامبہ ویجے پور آج بارت جوڑو یاترہ جمہو میں سبتواری میں پہنچی ہے اور میں بتا دوں کہ کل بارت جوڑو یاترہ اور ہمارے ماننیے نیتا راہل گاندی جی ہمارے پویتر دیوکہ نگری میں پدار رہے ہیں اور یہاں جاترہ جو کی پہلے ریمبل سے شروع ہونی تھی لیکن کسی کارن وچ سیکیورٹی پوائنٹ آ ویو سے جے کے یوٹی پرشاسن نے اس کو کم کر کے ملاڑ موڑ پھر ملاڑ موڑ سے جو یاترہ کو پرمیشن دی گئی ہے وہاں چک موڑ جو ہے چوپڑا شاہب چک موڑ سے کل تقریباً ایک بجے کے قریب راہل گاندی جی وہاں پہنچیں گے اور ایک بجے چک موڑ سے بارت جوڑو یاترہ چروع ہوگی جو کی چنار سپلائی موڑ امارہ موڑ ایمیت چوک سے ہوتے ہوئے دومیل چوک میں پہنچے گی اور میں بتا دوں کہ جہاں پہ جگہ جگہ پہ صرف پولٹیکل پارٹیز ہی نہیں الگ الگ پولٹیکل پارٹیز انجیوز اور عام لوگ ہم نے کسی کو کہنے کی ضرورتی نہیں پڑی کی آپ آئیے ہمیں انگنت لوگوں کے فون آئے اور لوگوں نے یہ ہے کہا کہ ہم بھی اس پویتر یاترہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم بھی راہل جی کی یاترہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہمیں پھر بھی ایک بار پھر آپ کے میڈیا کے مادیم سے میں تمام ادھنپور کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل بارہ اور ایک بجے کے بیچ چک موڑ پہ آئیں اور اتحاسی بار جوڑو یاترہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں سمی جی جس طرح کے انتظام رہے ہیں سیکیورٹی کے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے ریمبل سے وہ یاترہ شروع ہونی تھی پھر ملہار موڑ اور اب تیسری جگہ چینج کی ہے چک موڑ سے شروع ہوگی کیا لوگوں کو راہل گاندی جی سے روبرو ہونے کا موقع ملے گا یا سیکیورٹی کے قارن وہ جو رسے کا گہر ہے اس کے باہر رہنے کی جو ازازت ہوگی لوگوں کو دیکھیں جہاں تک راہل گاندی جی کا سوال ہے یہ کوئی ایک بہت بڑی راشتر نیتا اور کس پریوار سے آتے ہیں یہ سب جانتے ہیں اور ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے یہ جمہو کشمیر میں جب یاترہ انٹر ہونے سے پہلے بھی پہلے ہی جے کے یوٹی پرشاسن دورہ بتایا گیا کہ آئی بی نے ایک لیٹر نکالا ہے کہ یاترہ کو تھریٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جے کے یوٹی پرشاسن دورہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پکتا سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں جہاں تک ہمارا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی بات ہے ہمارا جلہ ادھمپور میں ہمارے بھی پرشاسن کے اعلیٰ دیکاریوں سے دو تین بیٹھک ہوئی اور ہم نے دیکھا کی بڑی مستعدی سے جلہ پرشاسن بھی ان کی سرکشہ کو لے کے چنتت ہے اور پوری سرکشہ کا جو گیرہ ہے جب بردست طریقے سے ان کو دیا جائے گا دوسرا پرشاسن جو آپ نے کہا کہ ان کا جو جو ان کا گیرہ ہوگا سرکشہ کا اس کے بیتر کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ایک حیرانگی کی اور دیکھنے بالی بات یہ بھی ہے کہ جانے کی پرمیشن سرکشہ ایجنسیاں کسی کو نہیں دے رہی لیکن راہل جی عام لوگوں کو پاس رہے ہیں ان کو گلے لگا رہے ہیں چھوٹے بچوں کو گلے لگا رہے ہیں بزرگوں کو گلے لگا رہے ہیں اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ کل بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا کہ راہل جی سرکشہ گیرہ چھوڑ کے لوگوں کو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے کہ لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں بچوں کو بزرگوں کو کل بھی ایسا دیکھنے کو یہاں میں ملے گا سمیدی انتج میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں پہلے میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کی اس بھارت جوڑو یاترہ میں صرف کانگریز ہی نہیں عام پبلک بھی بڑھ چٹ کر حصہ لے رہی ہے یہ تصویریں آپ پہلے بھی ہمارے چینل کے مادیم سے یا کسی اور کے چینل کے مادیم سے جرور دیکھ چکے ہوں گے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس بھارت جوڑو یاترہ میں اور بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی سمرتن جو ہے وہ رہا ہے جیسے میں انسی کی بات کروں پی ڈی بی کی بات کروں شیف سینہ کی بات کروں تو اس طرح سے اور بھی کچھ پارٹیاں وہ ساتھ دے رہی ہیں سمید جی میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ یاترہ جو ہے وہ آخری پڑا پہ ہے لگ بگ جہاں پہ ختم ہونی ہے کشیویر جانی ہے لیکن کیا بھارت جوڑو یاترہ کا جو جس طرح سے کانگریس کا سطر نیچے گرا ہوا مانا جاتا تھا کیا اس کا اثر پڑے گا کہ کانگریس کا جو گراف ہے وہ تھوڑا انچا ہوگا اس کی بیعہ سے دیکھیں ارون جی جہاں تک آپ نے مجھے نہیں لگتا کہ بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر کے ہمیں اس میں کوئی میں ٹپ نہیں کروں کانگریس کو لے کر لیکن میں یہ جرور بتا دوں کہ جیسا آپ نے کہا کہ کانگریس کا سطر نیچے ایسا بلکل نہیں ہے کانگریس کا سطر نیچے بلکل نہیں تھا ہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے جو لوگوں کو حسین سپنے بتائے تھے لوگوں کو گمراہ کیا تھا لوگوں کو ایک دماغ میں جوٹھی باتیں ڈالے تھے کہ کانگریس نے کچھ نہیں کیا لیکن انہوں نے کیا کیا یہ جنتہ جان چکی ہے سمجھ چکی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بھارت جوڑو یاترہ میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ کانگریس کا گراف بڑھانے یا کوئی پولٹیکل طریقے سے کوئی چناووں کو دیکھے نہیں ہے بھارت جوڑو یاترہ جو دیش میں میں کہوں کی اہنسہ اور نفرت کا ماحول بنا ہے یہ نفرت اور اہنسہ کو دور کرنے آپسی بائی چارہ قائم کرنے کے لیے بھارت جوڑو یاترہ جو نکالی جا رہی ہے اس کا مکھے ادیش یہی ہے اور اس جاترہ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کس پولٹیکل پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا یہ نہیں میں کہہ سکتا لیکن پورے ہندوستان میں ایک لوگوں نے من بنا لیا ہے کہ نفرت طور حنسہ کو چھوڑ کے ہم نے ایک بار پھر سے نیا بھارت جوڑنے کا کام کرنا ہے سمی جی ہمارا گراف گرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پارٹی نیچے گر گئی ہے لیکن ہمارا جو تطپرہ ہے ان باتوں کا وہ ہے کہ اگر ہم جلا عدونپور کی بات کریں ویسے پورے جمہور کشمیر میں دیکھیں کہ بڑے بڑے نیتا جو تھے وہ کانگریس کو الویدہ کہہ کے چلے گئے لیکن کچھ لوگوں کی گرباپسی بھی ہوئی ہے ہمارا مطلب یہی تھا کہ کچھ لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں شاید ان کو کسی طرح کی نراز بھی ہوگی تو کیا ان لوگوں کو منانے کا پریتن بھی کہے جائے گا یا وہ لوگ خود شامل ہوں گے دیکھئے بڑا اچھا پرشن کیا آپ نے میں یہ بتا دوں کہ آپ نے جو کہا کہ کچھ نراز لوگ کچھ گے ہوں گے یا جو کچھ واپس آگے میں یہ بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو لوگ گے تھے بارت جوڑو یاترہ کا ہی اثر ہے کہ ہمارے جو سینئر لیڈر بھی کانگریس چھوڑ کے گے تھے اور انہوں نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دلی میں جا کے پریس وارتہ میں کہا کہ ہم سے ایک بہت بڑی بھول ہوئی تھی ہم آج پھر سے گھر واپسی کر رہے ہیں اور ویسا ہی آپ دیکھئے بارت جوڑو یاترہ ختم ہوتے ہوتے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کے لوگ تو گھر واپس آئیں گے ہی لیکن انہیں دلوں کو نیتا آپ دیکھئے باری برکم طریقے سے میں کہوں گا کہ بڑی سنکھیا میں کانگریس کا دامن تھامیں گے اور جمہو کشمیری نہیں پورے ہندوستان میں کانگریس ایک بار پھر سے مجبوط اور سب سے بڑی پارٹی بن کے ابرے گی شکریہ تو جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھاری سنکھیا میں کانگریس کا دامن تھامیں گے اور کانگریس پارٹی بڑی پارٹی بن کر بھوش میں ابرے گی یہ کہنا ہے سمیت مگوترا کا تو ہم بھی کامنا کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو فیلحال مجھور میرے کیامرمین کو دیجئے اجازت نمشکار